محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ ایک اہلِ حدیث آلیم انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے اگر پکڑ دھکل جاری رہی تو کوئی بھی اہلِ حدیث ہندوستان میں زندہ نہیں بچے گا انہوں نے آواز بلند کی اور حکومت کے پاس یہ درخواست بیجی کہ ہمیں وہابی کہہ کر کے بدرام کیا جاتا ہے لہذا ہمارا نام وہابی کے لقب سے نہ ذکر کیا جائے بلکہ ہم کو ہمارے پہلے نام سے مخاطب کیا جائے اور وہ اہلِ حدیث ہے یاروں نے پروپیگنڈا کیا کہ اہلِ حدیثوں کے عالم مولوی محمد حسین بطالوی نے انگریزوں سے یہ نیا نام لیا اہلِ حدیث لہذا یہ انگریزوں کی اولاد ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ انگریزوں کے انگریزی حکومت میں انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر کے مولانا محمد حسین بطالوی نے لقب اہلِ حدیث بنوایا نہیں سرکاری حکومت سے منوایا بنوایا نہیں یہ یاد رہے بنوایا نہیں مطلب یہ نہیں تھا درخواست کا کہ ہمیں یہ وہابی لفظ پسند نہیں ہے لہذا وہابی لفظ چھوڑ کر کے کوئی دوسرا نام اہلِ حدیث الارٹمنٹ کر دیا جائے بلکہ 1886 کے اندر جو درخواست گئی ہے مولانا محمد حسین بطالوی کی یہ درخواست ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ درخواست دینے والے اپنے آپ کو پہلے سے اہلِ حدیث کہتے تھے اور ان کو پہلے ہی سے اہلِ حدیث پکارا جاتا تھا لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نام خیرات میں انگریزوں سے لیا ہے یہ درحقیقت تاریخ کے ساتھ نائنصافی ہے اور تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے ہمارا پہلے سے نام اہلِ حدیث ہے